بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین نعنت علیہن غیر المغضوب علیہن بلالضاق دین اللہم بسوا بصورت الفاتحہ و سباب المجلس المبارک المیمون الارواح المرمومین البانین المجلس المبارک المیمون اللہم اگفر خطیعتهم وسیعتهم وحشرهم النبی والآئمت المحسومین اللہم جلہم اندکا علی اللین برحمتکا یا رحمت واہمین اللہم صلح علی محمد و حالی سارے حضرات اپنی عبادتی قبولیت واشتے ایک انتہائی خلوشنا سنوات پڑھو اللہم صلح علی محمد و حالی آشاء اللہ کافی سارے حضرات تشریف فرماؤ باردیگر باوازِ بلند صلوات برائے تاجیلِ زہورِ حضرتِ ولی آسر باوازِ بلند صلوات نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوازِ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدت من لسانی افقہو قولی حسینیت اللہ رحیم موسیقی موسیقی وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْضَائِهِمْ وَمَنْ كِرِيمِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِيَ حُقُوكِهِمْ عَجْوَئِمْ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى في القرآن المجید وقاله اللحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يَوْمَ نَدْرُوْكُلَّ عُنَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ بَلَنْتَرْ سَلَوَا ماشاءاللہ میری پہلی التماسے ہیں جو شارح حضرات مجلسِ عذابستے اپنی توجہ بیتر کرنگی خاطر ایک بلند آواز دال سلوات فرد جتنے حضرات مجلسِ عذابست تشریف فروا رخیالِ تمام حضرات آگاہ جو اللہ رب والعزت نے قرآنِ مجید دے اندر ارشاد فرمایا جو قیامت والے دن ہر انسان اپنی امام نال ماشور پھر لازمان اس دا نتیجہ اس دا ریزلٹے ہویا بروزِ محشر جس شخص دا امام کامیاب ہو سی اس دا منن والا بھی کامیاب خدا نہ خوشتا اگر امام ناکام منن والا کامیابی دی امید تو ساتھ تھکے تا نہیں بیٹھے اللہ تو انسلامت رکھے آباد شاد رہو اسے وستے میں قرآنِ مجید دی جس آئے مبارکہ نو سرنامہ کرام قرار دیتے یوم ندعو قلع ناسم بے امامِہم اس قلامِ مقدسِچ اللہ رب العزت نے دو چیزہ نو بیان فرمایا ایک نظریہِ قیامت نو بیان فرمایا نال عقیدہِ امامت نو بھی بیان فرمایا خود اندازِ قرآن دلیل ہے اس بات دی جو جتنا نظریہِ قیامت ضروری ہے اتنا ہی عقیدہِ امامت بھی ضروری ہے میری طرف کوئی تقاضہ نہیں شار سامین دی خدمت اچھ توجہ دیل تماش ہے دوستوں میں ایک اقلی فیصلہ ایک اقلی تقاضہ تمام ممنین دی خدمت اچھ عرض کرنا چاہنا اس دنیا اچھ اقلائی اصول اور اقلائی فیصلہ ہے جو ایک کمزور انسان نو مضبوط اور طاقتور سہارے دی ضرورت ہے بندہ ضعیف ہو جائے کمزور ہو جائے اس دے آزائے بدن اس دے ساتھ نہ دیں اس نو ایک مضبوط طوالہ سہارے دی ضرورت ہے اگر انسان دا سہارا انسان بنے وہ انسان ایسا ہوئے جڑا سہارا بنن دی طاقت رکھ دا ہو اگر دیوار دا سہارا ہے پھر دیوار ایسی ہوئے جڑی مضبوط ہوئے سہارا بنن دی طاقت اگر لکڑی دا سہارا ہے وہ لکڑی و اصاب و سیدھا اور قرآنہ نہ ہوئے تاکہ سہارا بنن دی صلاحیت رکھے توڑے جے جمل دہرامان جو اگر انسان دا سہارا انسان ہوئے انسان کامل تندرست طوالہ ہوئے اگر دیوار سہارا ہوئے دیوار مضبوط ہوئے میرا محترم مجمع اگر سہارا اصاب ہوئے وہ اصاب وہ سیدھا اور قرآنہ نہ ہوئے بلکہ مضبوط ہوئے اگلا جملہ آخنا چاہنا قبلہ ہر گناہگار انسان و قیامت ولدن یقینا ایک مضبوط سہارے دی ضرورت ہے یقینا ایک گناہگار ایک خطاکار ایک کمزور انسان و بروز محشر ایک مضبوط سہارے دی ضرورت ہے میں مبارک بات پیش کر ساؤ شخص نو جہے نظریہ امامت و بلایت نو قبول کی تے بہی وجہ جو قیامت ولدن علی اور علی دی یحرم فترہ دی امامت او مضبوط سہارا ہے جڑا فقط گناہگار دا سہارا نہیں معصومین دا سہارا ہے امامت حضرت امیر المومنین فقط گناہگار دا سہارا نہیں معصومین دا سہارا ہے فقط امتیاں دا سہارا نہیں انبیاء دا سہارا ہے سرکار سید والانبیاء نے ارشاد فرمایا یا علی من آدم الہ عیسیٰ تحت لوائی وانتا حاملو لوائی یا علی قیامت ولدن آدم تلے کے عیسیٰ تک سہارے انبیاء میرے لیواؤ الحمد سائیت اللہ حسن او لیواؤ الحمد اٹھامن والا توں حسن بابا اللہ اے خیر ایجڑا برام دے دا آئے حسائنہ ایتھو تپندے کو نارا شارا مرین دن پچھلے نہیں پائے برائی دیں اچھا ماشاء اللہ اے اور دوجہ پورشن بھی مکمل اچھا لگتا تہیر نہیں میں شرمیہ دی جس کا مددگار نہ ہو میں شرمیہ دی جس کا مددگار نہ ہو اچھا لگتا ہوں چپک شرمیہ دا کباؤنے جس میں لے کی مزاری نہ کرے گی محمد کبیلہ ہماری پار نہ ہوگا ایک نارا پائی تارید سمجھا لگتا ہے آہے لگتا ہی آہو تھوڑا جو تھے تکلیف کرو تھوڑا جو پیچھے ہو جو اللہ پاک تنسلامت رکھے میں ارز کرا سارے حضرات نے متوجہ کر دیا ہویا میرے محترم سامین تشید تورہ امتعاد ہے جو بلا دلیل کسے نظریہ نو بھی قبول مکتب اہل بیت نے نہیں کی ہر شہ واسط ایک دلیل ہے ایک برحان ہے نظریہ توہید واسطے بھی دلائلن نظریہ رشالت واسطے بھی دلائلن پوری توجہ رہے بری میری طرف اسے طرح امامت دے کنسپٹ اور امامت دے نظریہ واسطے بھی تشید اندر بہت شار دلائل قرآن دے دلائل احادیث پیغمبر میرا محترم مجمع میں پوری تشیدی نمائندگی کرے دیا ہویا جملہ ارز کرنا چاہنا تمام اوصاف و شرائط نظریہ امامت دے حال نالوہن جڑے عقیدہ نبوت دے حال نالن جس طرح نبوت واسطے اہم شرط ہے جو اس دا انتخاب من جانب خدا ہوگئے امام برحق امام امت مسند رسالت دوار سوہوسی جیدہ انتخاب اللہ فرمائے اور جیدی خلافتو امامت دا اعلان خود رسول اللہ فرمائے تشیدی اندر اتنا میرٹ ہے اتنا میار ہے مسلح امامت دے ہر شخص آون دی صلاحیت نہیں رکھدا ہر بندہ مسلح امامت دے نہیں آسکدا آہو بسم اللہ کیا خیال ہے اگر کوئی فاسق و فاجر ڈاڑی مناکے چاہے جو میں لوگانو جماعت کراؤں اور کسے مسجدے کسے اور مسلح تھے آسکدے شیادی مسجدے شیادے مسلح تھے وہ جو آنکھیں بھائی باقی تو میرے پیچھے نہ پڑن تجھے داڑی مونن تسا کیوں نہیں پڑھ دے بھائی میں بھی مونن آئی ہے تسا ہی مونن آئی ہے تسا کیوں نہیں پڑھ دے واقصان اتنا سنس اتنا شعور اللہ نے وضیعت فرمائے تیرے اور ساڑے من سب اچھ فرق ہے چونکہ تو نماز با جماعت پڑھاون والے اچھا پڑھاون والے ہیں میرے محترم سامین نماز پڑھاون والے وستے گویا مکتب اہل بیت اچھ عدالت شرط ہے کتنا لطیف اور نفیس مذہب ہے امام جماعت وست عدالت شرط ہے امام امت وستے اسمت شرط ہے امام جماعت وستے عدالت توجہ رہے میری طرف امام دا مطلب لوگوی لحال نال ساڑی برادری تو خیر گونجے عدادی ہے امام امام دا مطلب اگے ہونالا جماعت دا امام ہے اندہ بانائے ہیں جو پنشت منٹ دا امام ہے امام جماع ہے چلو ادھا گھنٹا چالی منٹ دا امام ہے کتنا میں یاری مذہب مذہب اہل بیت ہے میری محترم جس نے پانچ ست منٹ کو لے کے چالی پنجام منٹ تک امامت دا فریضہ انجام دینے تشیع وست مکتب تشیع ضروری ہے جو فاسق اور فاجر نہ ہوئے اللہ دواندہ جیڑا جیڑا مذہب اور جس مذہب دے پیروکار عام جماعت وست فاسق اور فاجر نو برداشت نہیں کر سکتے اسے دلال ایک جملہ مربوط کرنا چاہنا نراز نو سو میں ظاہر ہے جوادی صاحب تشریف لے آئین بہت اچھے ماشاءاللہ ظاہر ہے انہ وست میرے تعارف کروں جی ضرورت نہیں ہے میرا محترم مجمع دراصل دین اسلام دے اندر اختلاف فتنہ دی بنیاد آنی میں خوف زدہ نہیں ہوں دا اس وقت تو ہوئی جدہ نبی تو بعد ممبر تے ہو آیا جدہ ممبر دے اہل نہا میں ذرا پھر جملہ دور ہونا چاہنا سارے سامین توجہ نال سمات کرنا دین دے نقصان اس وقت ہویا ایک اسلام دے تہتر اسلام اس وقت ہوئے ایک قرآن دیا تہتر تفاصیل اس وقت ہویا جدہ ممبر تے ہو آیا جدہ ممبر دے آمدے قابل نہا میں دیتھو پوچھتا اگر ممبر تے اہل آوے ہا امیر المومنین کیوں فرما میں ہا رجع الحق الہ مکانے پنجی سال تو بعد حق آج اپنے مرکز دے آئے میرا محترم مجمع اندہ بانائے ہے جدہ بھی ممبر تے ہو سی جدہ ممبر دے قابل نہ ہو سی نقصان دین اسلام دے ہو سی میرا محترم مجمع اس ممبر دے تقدس دے تقاضائے ہے جو ہر دورچ اس ممبر تے اوہ آوے جدہ ممبر دے آون دے قابل ہووے جدہ اس ممبر دے آون دے لائک ہووے مسلح امامت وسط چند شرائطا اور الحمدللہ شرائط فی الحال بھی تیرے مکتب دے اندر محفوظا باقی لوگ تا دے نصح قرآن دی اقتداء کرنے کوئی یاد ہے ایسا قابل دی اقتداء کرنے تشیع دے اندر مسلح امامت دے شرائط دے تقدس موجود ہے میرا محترم مجمع مگر اس طرف بھی تیری فکر مبزول کرونا ضروری ہے جس بندے دین اسلام اور شریعت پیغمبر چو ایک عمل دا فریضہ انجام یعنی نماز پڑھونی ہے اس وستے گیارہ بارہ شرائطا تے جس بندے اس ممبر تے آکے پورے دین دی تبلیغ کرنی ہے اس وستے کوئی شرط نہیں ہے یقیناً اس ممبر تے آن والے وستے بھی شرائطاً اگر مسلح امامت وستے عدالت شرط ہے پھر یقیناً اس ممبر تے بھی جو آسکدے جڑا عادل ہووے جس دے اندر عدالت ہووے جڑا واجبات دا پابند ہووے جڑا محرمات تو خود بچن دی کوشش کرے میرا محترم مجمع جڑا آپ نمازی نہ ہووے او دوسرے انو کمیں آکھ سکدے جو تُسا نماز پڑھو جڑا آپ واجبات خور ہووے او دوسرے انو واجبات دی تعلیم کمیں دے سکدے میرا محترم مجمع میں اگلا جملہ اخنا میری آواز تمام حضرات تک پہنچ رہیے واللہ با خدا امیر المومنین دی امامت دے حوال نال تشید نظریہ اے ہے قرآن دے دلائل تا ایک طرف پیغمبر رحمت دے فرامین تا ایک طرف نبی تو بعد پوری کائنات چو اگر علم نو میں یار فضیلت قرار دتا جائے آدم تو لے کے قیامت تک نبی تو بعد علمت علی افضل نظرہ اوسیہ علی دے یحرم قطر افضل نظرہ بہت سارے روایات میں سارے چھڑے دے ہوئے مولانا سلمان کندوزی صاحب ینابی انہا دی کتاب دے ریفرنس نال حضرت امیر المومنین داو چیلنج علمی جس سے اندر حضرت نے خطاب کر کے فرمایا فرمایا دنیا والو اگر میں علی وستے مسندِ قضاوت ہوئے اور میں علی مسندِ قضاوت تے موجود ہوا اور میرے سامنے الہامی اور آسمانی کتب دے پیروکار موجود ہون یعنی اہلِ تورات بھی ہون اہلِ زبور بھی ہون اہلِ انجیل بھی ہون اہلِ قرآن بھی ہون اس قصیر اجتماع اور اس قصیر مجمع دے اندر جس مجمع دے اندر مختلف ادیان اور مختلف مذاہب دے پیروکار موجود ہون میں علی مسندِ قضاوت تے جلوہ فگن ہوا اور اس مجمع دے اندر اگر ہر بندہ تقاضہ رکھے جو اولا میں اپنی آسمانی کتاب دے مطابق فیصلہ کرونا چاہنا فرمایا میں علی و عالم علمِ لدنی ہاں میں علی و مالکِ ممبرِ سلونی ہاں لحکمتو بین اہلِ تورات بھی توراتِ ہم و بین اہلِ الزبور بھی زبورِ ہم و بین اہلِ الانجیل بھی انجیلِ ہم و بین اہلِ الفرقان بھی فرقانِ ہم فرمایا میں اہلِ تورات دے فیصلے تورات دے مطابق اہلِ زبور دے فیصلے زبور دے مطابق اہلِ انجیل دے فیصلے انجیل دے مطابق اور علی اہلِ قرآن دے فیصلے اس طرح قرآن دے مطابق کرے واللہ قسم اس ذات دی جائے دے قبضِ قدرتِ میں علی دی جان ہے اگر اللہ قطبِ سماوینوں اِذنِ گویائی اتا فرمائے ہر کتاب پکار کے آکسی ساڑے اندر اُوا فیصلہ موجود ہے جڑا فیصلہ کرنوالا علی حیدرِ قرار ہے اگلا جملہ سننا فرمایا فرمایا دنیا بالو قسم ہے اس ذات دے جس ذات نے انسان نو اشرف مخلوق بنایا قسم ہے اس ذات دی جس ذات نے زمین دے اندر دانے نو شغافتہ فرمایا اہلِ قرآن اگر تُسا سب مل کے میں علی تو قرآن دی ایک ایک آیت میں بارے سوال کرو میں زمانِ نزول بھی دستگدہ میں شانِ نزول بھی دستگدہ میں بھی دستگدہ عام کیا ہے خاص کیا ہے میں بھی دستگدہ محکم کیا ہے متشابع کیا ہے میں علی اے بھی دستگدہ اے آیت مکہ دے وچ آئی ہے یا مدینہ دے وچ نازل ہوئی عالم ہونہ میں یارِ امامت ہے اور میرے محترم سامین بئین وجہ اس ممبرتِ آون وستے کم از کم ضروری تقاضائے ہیں جو اس ممبرتِ آوے جس دے اندر اس ممبرتِ سلیبس اور نساب نو سمجھن اور بیان کرن دی صلاحیت ہوں کیا خیال ہے میرا ایک سوال ہے سارے حضرات تو یہ ممبرِ مجلسِ حسین ایک درسگاہ ہے یا نہیں ہے بولو سارے درسگاہ ہے نا سارے پڑھن والے کیا ذاقرین کیا علماء مجلسِ ازا درسگاہ ہے مجلسِ ازا درسگاہ ہے سوچ اس درسگاہ دا سلیبس کیا ہے اس درسگاہ دا نساب کیا ہے میں ارشکرشاہ اس سلیبس دے واضعین اس سلیبس دے مرتبین دنیا دے آم انشان نہیں ہاں حسین دی مجلس او پاکیزہ سلیبس ہے او پاکیزہ نساب ہے جیڑا کدائیں اللہ دا قرآن نظران دے کدائیں آل محمد دا فرمان نظران تو یقیناً اس ممبر تے آون والا اس صلاحیت رکھ دا ہوئے جو اللہ دا قرآن بھی جان دا ہوئے اور آل محمد دا فرمان بھی جان دا ہوئے جیڑا اس ممبر نو اس عزاداری سید و شہدان اس مجلس امام مظلوم کربلان پروفیشنل اڈا اور کاروباری مرکز اور تجارت دا ذریعہ نہ سمجھ دا ہوئے بلکہ اس دی تربیت اتنی خوبصورت ہوئے جیڑا مجلس حسین نو اپنے وسط نجات دا ذریعہ سمجھ دا ہو جیڑا عزاداری سید و شہدان دین و دنیا دی سرخ روئی اور فوض و فلحدہ ذریعہ سمجھ دا ہوئے میں عرض کردہ رہنا پہلے بھی متعدد مرتبہ عرض کر چکا میرا قبلہ عزاداری سید و شہدان دے انوان نال مجلس مظلوم کربلان دے انوان نال اتنا خوبصورت پلیٹ فارم کسے ملت نو نصیب نہیں جیڑا پلیٹ فارم عزاداری سید و شہدان دے انوان نال میری غیور میں لطن نصیب ہے ایک اشتہار دے ذریعے ایک پینا فلیکس دے ذریعے شیکڑوں افراد اپنے دنیاوی کاروبار موطل کر کے صفحے عزاد تیس گرمی دے موصہ میں تشریف فرما ہوئے میرا محترم مجمع میں سمجھ سا بڑا خائن ہو سی بڑا او شخص مجرم ہو سی جیڑا آئے ہوئے مومنین دی نفسیات تو سوے استفادہ کرے دیا ہویا اپنی دکانداری چلاؤن دے کوشش کرے بلکہ میں سمجھ سا مجرم ہے او بندہ جیڑا آئے ہوئے لوگانو مذہب آل محمد دی صحیح تصویر پیش نہ کرے بلکہ میں عرض کر سا ہر پڑھن والے دی خدمتیں جو آئے ہوئے نامومنین نو چار گھنٹے پنچ گھنٹے ست گھنٹے دا پروگرام ہوئے ہر آمن والا آئے ہوئے اہلِ ایمان نو دس سے جو حلال کیا ہے حرام کیا ہے اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد اوہ وقت بیٹ گیا اوہ وقت گزر گیا جدہ کوئی شاہبِ امامہ شخص سٹیج تے آوے ہاتھ لوگ اٹھ کے چلے وئی دے ہن چلو جی کوئی سگرٹ پانی پی آویے اوہ وقت گزر گیا اور ایسے لوگا تک بھی میں میسج پہنچانا ضروری سمجھ دا اجتہاد و مرجعیت دے خلاف پروپیگنڈا کرن والے اور سنفِ علماء دے خلاف بکواسات کرن والے اوہ وقت گزر گیا اپنیا زبانا نو لغام دےو کوئی بندہ کسے مرجع دے خلاف کسے صاحبِ علم دے خلاف زبان درازی دی کوشش نہ کرے اس وقت میرے غیور ملت دے نوجوان اس قابلاً اگر کسے دی زبان کسے عالم دے خلاف اٹھ دے ہوئی نظر آئی اوہ زبان زبان نہ رہ سی قائد ملت دی طرف ہو علماء بزرگان دی طرف ہو مراجع دی طرف ہو محبت دا پیغام ہے اوہ قوت دا پیغام ہے اپنیا صفحہ دے اندر وحدت برقرار رکھو اے بڑے بڑے محبت اہل بیت دے دعوے کرن والے چالی ہزار پجا ہزار سٹھ ہزار ستر ہزار تو بھٹ مجلس نہ پڑھن والا آپ اندازہ کریں کتنا دیندار ہے اس دا کتنا تعلق ہے دین نال کڑا کسے غریب مومن دے دعوت قبول نہ کرے تو بھی ہوش دے نہ کھل لے کڑا کسے غریب دے دعوت بئی وجہ قبول نہ کرے جو چالی ہزار رفعہ نہیں دے شگدہ یہ کتنا دین دا ٹھے کے دار ہے یہ دا کتنا تعلق ہے مذہب اہل بیت نال اللہ دا بندہ یہ ماہ مبارک گزر ہے ٹی وی چینلز تیرے سامنے ہن دیگر مشالق دے علماء یہ تیرے سرگودہ دے اندر کتنے پروگرام جماعت اسلامی اور دیگر تنظیمہ دے کاش جو میری ملت دے اندر بھی شعور پیدا ہوئے ہا جو تیری ملت دے اندر بھی پروگرام آئچ کتنے درس قرآن ہوئے ہا کتنے نحج البلاغہ دے سبق ہوئے ہا کتنے رسالہ اعمالیچ سامنے رکھ کے آمن والا تین نجاست تحارت دے احکام دے سے ہا تین سمجھائے ہا جو امام شادق دے مذہب نجاسات کتنے متحرات کتنے لیکن الحمدللہ مایوس ہی نہیں ہے ناومید ہی نہیں ہے بیدار ذہن لوگ جنہ دا مذہب شیعہ ہے میں انہوں نے لوگا دے بات نہیں کر رہا جنہ دا کاروبار شیعہ ہے حد ہو گئی سلوات چنگی اچھی آواز لال نہیں پڑی تو ساہیک بلند آواز لال سلوات پڑو نراز نوشن میں جوازی صاحب کی بلائی تشریف فرمان مولانا صاحب تشریف فرمان اور بھی میرے سارے مہربان تشریف فرمان میں ایک جملہ کے ظاہر تلخ محسوس کی تاوید ہے اس جملے نو مگر اس تلخ دوادہ اثر بڑا مجرب اور بڑا عزمودہ ہو سی میں ارز کی تے میں انہوں نے لوگا دی بات کر رہے ہیں جنہ دا مذہب شیعہ ہے کاروبار شیعہ نہیں جڑا مجلس ٹھیکے تے پڑھے نراز نہ ہونا جڑا ماتم ٹھیکے تے کرے اوڈا مذہب شیعہ نہیں اوڈا کاروبار شیعہ ہے شیعہ ہو ہیں جڑا خلو سے نیتنا ازادار حسین ہووے جس دے اندر مذہبی تڑف اور مذہبی جذبہ ہووے میرا محترم مجمع ہر دور اچھتری ملت دے اندر درخشندہ علماء گزریں اور اس وقت بھی واللہ علم و عمل دے درخشندہ علماء آسمان علم تے چمک دے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دائیں حضرت آیت اللہ سیستانی دی شورت اچھ کہ دائیں حضرت آیت اللہ علی خامنائی دی شورت اچھ میں عرض کردہ رہنا اس وقت بھی عرض کردہ پوری دنیا استعمار اپنیاں تمام تر طبانائیاں اور اپنیاں تمام تر طاقتاں یک جا کر کے تیرے مکتب نو ختم کرن دے درپین تیرے علمی مراکز نو تباہ و برباد کرن دے درپین لیکن واللہ و خدا آئیم اے ما شومین توباد اس دورچ بھی تیرے مذہب دے ذمہ دار علماء تیرے مکتب دے تحفظ دے خاطر ہر قربانی پیش کردے ہوئے درارین اور میں اپنا سر فخر نال بلند کر کے آکھ شگدہ اللہ نے ہر زمانے جیسے ربانی علماء نصیف فرمائے جنہیں اٹھا دے درمیان چیرے گئے جنہ دے بیٹے سامنے زبا کر دیتے گئے جنہ دیا ساریا زندگیا زندانہ دے وچ بسر ہوئین ہر دو خار صدمہ برداشت کیتا نے مگر کسے زمانے چھ بھی باطل دے سامنے اپنا سر جھکونا گوارا نہیں دا اور اس وقت بھی اس وقت بھی تیری ملت دی طرف ہو تیری ملت دے علماء دی طرف ہو یہنا را فضائے وسیط چھ گونجدہ ہویا نظر آرے اے دنیا دے مسلمان اپنا قصہ غدائی لے کے قدION اس استعمار دے دروازے تے قدس امریقہ دے دروازے تے قدس امریقہ دے دروازے تے قدس رسیاہ دے دروازے تے قدس اسرائیل دے دروازے تے جھکڑ والا اپنی غیرت اسلامی دے حساس کر آہ اگر حقیقی اسلام دا درس لینی مکتب اہلِ بیت تو لے لا شرکیہ ولا غربیہ سپر طاقت شرک و غرب نہیں ہے کائنات سپر پاور فقط وحدہو لا شریک اللہ اللہ پاک سلامت رکھے مارسہ ابنو اللہ صحت سلامتی عطا فرمائے توہڑی محبت دا میں انتہائی شکر گزاراں میرے محترم سامین آخر اچھ ارز کرنا چاہنا جہان فانی ہے ہر بند جہان چھوڑنے شاہ چلے گے گدا چلے گے شین شاہ چلے گے اپنے آپ نو بڑا کو شاکھن والے چلے گے نہ انسان اس جہان اچھ آیا اپنی مرضی نہ لے نہ اس جہان چھوڑنے اپنی مرضی نہ لے میں مولانا حسین وقت صاحب کی بلادہ ایک جملہ دو راک ایک جملہ مشاہب درس کردہ انہاں فرمایا ہاں دنیا دا پلیٹ فا میں اس چھو بیق وقت دو گاڑیاں رواناں ایک درخ جنت دی طرف ایک درخ جہنم دی طرف جس گاڑی درخ جنت دی طرف ہوں دا ذمہ دار حسین ابن علی ہے جس گاڑی درخ جہنم دی طرف ہوں دا ٹھیکے دار یزید پلیٹ ہے اگلا جملہ سننا مردابا مردابا اللہم صلح علا محمد و آل محمد تو بندہ ریلوے اسٹیشن دمجھے اتھو ٹکٹ خرید کرے گڑیاں دو کھلیاں ایک کراچی بہن آل ایک پشاور بہن آلی تھی کراچی دا ٹکٹ لے کہ تھی بندہ چڑھ بہے پشاور آلی گڑی تھی بڑا سیدھا پہنچنا ہوئے راستے تھی چیکنگ ہو گئی ہاں جی چیکر اگر اسنو جرمانہ کرے وہ حق رکھ دے باکسیو پاگل بندہ تھی ریلوے جو ٹکٹ ہا کراچی دا تھی تو چڑھ آئے پشاور آکھے جواب جلہ ٹکٹ بھی گورنمنٹ دا منظور شدہ تھی گڑی بھی گورنمنٹ دی تھی میں کراچی پہنچو ایسا کیا خیال ہے وہ پہنچتی کراچی اپنی منزلیں مقصود تے او میرا شیعہ نوجوان اور قابل احترام وزرگ میں انتہائی معذرت نال ارز کرسا اگر تیری جی بچ علی ان ولی اللہ دا ٹکٹ ہے نا اس دنیا دے پلیٹ فارم تو شناخت کر کے اس کاری دا مسافر بند دے دا ذمہ دار حسین ابن علی ہے اے نہ ہوئے جو نعر علی ان ولی اللہ دے تکردار امیر شام دے پیروکارا دی ترہ ہوئے نا اگر نعر علی ان ولی اللہ دے وات تیرا کردار حضرت ابو ذر جیسا ہوئے وات تیری سیرت سلمان محمدی جیسی ہوئے وات تیرے لیل و نہار تیرے نشیب و فراز تیرے دنیا اچرہن دے انداز حضرت مالک اشتر جیسے ہون تو سیرت عمل کریں جڑی سیرت کربلا دے شہدہ فیش فرمائیے اس دین نو معمولی نہ سمجھ اس دین دی بقاوش دے علی دی دی برکہ قربان کی تے ظاہر ہے غیور لوگ تشریف فرماؤ بڑے عزت والے لوگ تشریف فرماؤ صاحبان عزت سمجھ دیں جو علی دی دی کے دی باعزت ہائی بطول دیاں شریف دیاں کس عزمت دیاں مالک کائنات چار موقع ایسے آئے بہرنیا نویدیا شریف دیاں پہلا موقع نویدی شہادت تو بعد اوشول پیش آئے جدا بلال دوبارہ مدینہ وارد ہوئے مدینہ دے اندر لوگانو فتح لگے جو معزن رسول واپس آئے لوگ معزن رسول دے استقبال واسطے وحر آئے میرے مولا حسن مجدبا بھی آئے میرے مولا سید و شہدہ بھی آئے بلال دی ددد جدا شہزادیں آتے آئیے تڑک کے آدے غلام مروج نے ہر کوئی آوے ہاتھ اسا میرے استقبال واسطے کیوں آئے ہو میرے مولا حسن فرمید بلال اسا آپ نہیں آئے سنا اما زہرہ بلال دی دے گلے آزان دا وقت ہووے آج آزان تو آنکھیں تاکہ سن نانے دا وستا وقت یاد آوے محبت نال بس دو تن لفظ مسائب دے دردمندہ اے پہلا موقع ہا جدا نبی دی شہادت و بعد وہ رنیا نبی دیا دیا جدا بلال گلدستہ آزان تیا آزان شروع کی تیئے بلال جدا اکھین آشہدو انہ محمد الرسول دا نبی دی دی مسلح عبادت تے تڑک کے جھن پئیے کنیز دوڑ دیا آیا دیئے بلال آزان بد کر حسین دی اما دنیا تا دوڑا موقع جدا محرنی النبی دی ادھیا اوہائی انہی رمضان دی صبح جدا علی نو زرب لگیے تے علی فرمائے فزدو و رب بن کعبہ حلی دی غبانی چوئے جملے نکلے نکہاتے فی غیبی دی صدا یہ تعدمت واللہ حرکان الحدا قسم و خدا جہ ہدایت دی ستون بھینگے خوفہ دے مر درد آدھے مستورات جکو حرام ماتنہا مہتی تھو کچھ دا آم مستورات دی حالت تھا یہ علی دیا دیا چھپتا نرائیاں حسین ایک آنے میں بزرگوار فرمائے جو انہی رمضان دی صبح ہو ستر تو زیادہ مرتبہ علی دی دی دروازے تے آئیے بابی دی محبت اچھ اٹھے آ دروازے تک آوے ہا ود واپس کلی جائے ہا آو دی ہائی بابی دی محبت اچھ مگر جدا گھر دا دروازہ آوے ہا علی دی دی دے قدم رکوئے دے ہن کیوں سچیں دی آئی ترے جماعتی و شانی ہای میری امہ زہرہ دا جنازہ ہا میرا ہک قدم گھر تو بہر آیا ہا بابی مڑ کے ڈچھا ہا فرمایا نے حسن بیٹا ما دا جنازہ رکھتا میری غیرت دے خلافے جو آدھراتے لے میری زینب دا قدم گھر تو بہر آیا ہا حجر کو محل اللہ دردمندہ دو دوسرا موقع ہا بہرنیا نبی دیاں ہیا اج مرنالا ہی تیسرا موقع یاد کراما دہمی دی صبح ہے کربلا دا جنگل ہا حسنائے رائچ محزن حسین دا صحابیہ مگر جدہ دہمی دی صبح دھمیے حسین فرمی دن اکبر آج تو عزان دے شہزادے جدہ عزان شروع کی تیئے نا علی دیاں دیاں دا قرآن میں ماتا فرد میری آقا زادی فرمی دی ایسا قرآن دی تلاوت اس مشروفہ سے جدہ حسین دے یوسفہ کہنا اللہ اکبر بی بی آ دیئے مایا قرآن بند کرو میرے اکبر دی آخری ایسا دندبندو یہ تیسرا موقع ہا جتے بہرنیا نبی دیاں دیاں آخری ستر مشاہب دی چوتھا موقع ہے جتے بہرنیا نبی دیاں دیاں کچھ وہ مدینہ نہیں وہ کوفہ نہیں وہ کربلا نہیں چوتھا منظر اس میں لے بنے جدہ شام دے دربار اس آئی کھڑی ہائی علی جسا حرامی آکھے قرآن کوئی نہ نبی کوئی نہ چھڑے مکانی بن کے آئے بیٹھے ہو آدھے آسمان تو بھئی کوئی نہ آئی آئی حسین بھاوی آب آب جیڑی سفرہ دی تھکی آئی آئی آدھی سجا حرامی آدمین اجازت دے میں خطبہ پڑھا انجیں تلائی بولی انجیں تلائی بولی اے آلگ گل آئی جو اچھا کدا نائی بولی جدہ اچھا بولیا لوگانو بھول پہوائی دیا اے نا دیا اے نا علی پیا بولے لے سارے بندے جان دیا جدہ کوف آئے جو خطبہ پڑھا ایک نابی نا بندہ نا لالے ساتھی تو پچھدہ دائمین جلدی کر ڈسا آئے خطبہ پڑھا نہ لگا اے آدھے تو کیوں پچھتا ہے آدھے میں نہیں جلگ دے دربار چلی آگی ہے اے آدھے تنکی میں پتہ لگا اے آدھے میں علی دے خطبے سنے آئے ان میں علی دی آواز دا بھلدا نہیں ہے علی یا علی دا پترے آدھے نابی نا شکر کر تیری آنکھیں کوئی نہیں آئے منظر نہیں لٹھا جو خطبہ پڑھا نہ لگا علی نہیں علی دا پتر نہیں علی دی وڈی دی زینہ رے دنیا دے غم میں چھنا روئے جیڑا خطبہ شام دے دربار چھ پڑے اس خطبے دا مفہوم سنے نا ایک امین آدھا توحید کوئی نہیں نبوت کوئی نہیں آسمان تو وہی کوئی نہیں آئی آدھا حسین باغی مارا گئے اندھے جواب چھلی دی دھی پہلے اللہ دی توحید منوائی ہے پھر انبیاد نبوت شہادت دیتی ہے پھر آسمانی کتابہ دی صداقت منوائی ہے دردمندائی کمینا دا حسین باغی ہے اندھے جواب چھلی دی دھی اپنے جدے فضائل پڑھیں آدھے آئے لوگوں میرا نانا محمد جیڑا سارے نبیاں دا سارا آدھے آئے لوگوں میرا بابا علی جیڑا ہر جن ظلفکار نال کریں دا آدھے آئے لوگوں میرا چاچا جافر جیڑا جنت اچھ ملائکہ نال پرواز کریں گئے سعیدوں مومنوں فضائل پڑھ دیا یہ مسائب تے آگئی ہے حق کل مار کے آدھے آئے لوگوں میرے بھیرا مارے گئے لوگوں میرے پتر مارے گئے لوگوں شام دے بدواشا میری چادر لڑ حضروں کو محل اللہ اللہ گوائی دی میں لکھ دفا کھا اللہ گوائی آلی آدھا خطبہ پڑھنا دربار چنک لاب آئے رومدہ سفیر کرسی چھوڑ کے اٹھائے آدھے یزید تو تعدائے میں باغی مارے ایک قید نہ دیئے میں محمد دیدھی اللہ اکبر اوفے لکھاؤ آلے دینے کا تیرے تے بھی افسوسے تیرے دین تے بھی افسوسے آدھے میں دعود نبی دا نواسا میرے تے دعود درمیان ستر پستا دا فاصلے آدھے میں گزردان لوگ میرے پیرا دی مٹی تبرک بڑھا لے دینا عجب مسلمانو اپنے نبی دیا دھیانو بدما شادے مجمع چلے عجر کمال حرپا سے اور لانتان شروع ہوئے حرپا سے اور نفرین شروع ہوئے ایک کمینہ ایدہ مجبور ہوئے معزنو آدھے جلدی کر آزانا دردمندو چوتھا موقع جتھے بہرنیا نبی دیا دھیانو معزن گلدستہ اعزان تھی آئے آدھے اللہ ہو اکبر آسمان دو سر بلند کر کے آدھے آئی تیری توحید بچا وڑھا سے دربار آئے چوتھے معزنہ کھا شہدو اللہ الہ الا اللہ آدھے میں گواہی دینیا تیرا شریک کوئی نہیں معزنہ کھا شہدو انہ محمد الرسول اللہ آدھے آئی معزن چپ ہو جا میں علی دی دھی ایک گل پچھنا چانیا آدھے آئی یزید انصاف کر اے محمد تیرا نانے یا بیزر بی بی آدھے آئی ابو سفیان دیا لوات دھیا محلہ چوے کیا آسا محمد دیا دھیا کہے بلے کوفہ دا دربار کہے بلے شام دا بس مک گئی میری پڑھائی آخری لفظ دعا دینا سادات خطبات نال ایسا انقلاب برپا ہوئے اس کا مینے دے شراب دا نشہ لہ گئے حکومت دا نشہ لہ گئے آدھے علی دی دھی میرا ایک سوال ہے کربلا بھی تیرے ہوتے وڈے مسائے بائین بھیرامہ تے پتران دے کاتلا نال سفر کرے دی اوئی پہلے کوفہ آئیے ہون میرے دربار چاہیے دسات تیرے ہوتے سب تو وڈی مصیبت کیڑی آئیے سائیڈو تو آڈی جدہ دھی ڈھا نکلیے آدھے آئی ظالم میرے وستے وڈی مصیبتی ہوئے جو میں زینب نو تیرے جے بدماش نال بولن پہ گئے کھو جا علی دی آدھیا کھو جا شراب دی در ربنا تقبل للہ اینہ کام تصویل موسیقی